ایک دن امیر حمزہ امرو اور مقمل وفدار بزار کی سیر کر رہے تھے کہ ایک دم لوگوں میں بھگدر مچ کی دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کی اور جد جس کا مو اٹھا باغ نکلا امیر حمزہ نے ایک شخص سے پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی کیوں باغے جارے ہو یمن کی فوج آگئی ہے اس نے جواب دیا یہ سن کر امیر حمزہ کو غصہ آیا لوگوں کو باغنے سے روکا کہنے لگے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک غیر علاقے کے سپائی یہاں آ کر لوٹ مار کریں اور تم بزدلوں کی طرح بھاگ اٹھو میں ان حملہ آوروں سے لڑوں گا اب یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ یمن کی فوج کے کئی سپائی گوڑوں پر سوار وہاں آ نکلے انہیں دیکھتے ہی امیر حمزہ نے بلند آواز میں اسے پکارا اور کہا ان سپائیوں کو گھیرے میں لے کر وہ سارا سمان چین لو جو انہوں نے تمہاری دکانوں سے لوٹا ہے مقبل وفادار نے کمان سمالی اور تیر چلانے شروع کیے دیکھتے ہی دیکھتے یمن کے کئی سپائی زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرے اور مر گئے یہ دیکھ کر لوگوں کا حسنہ بڑا اور وہ بھی خنجر اور تلواریں نکال کر ہمراہ آورو پر چھوٹ پڑے ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ بازاروں اور گلیوں میں پانی کی طرح خون بے نکلا امیر حمزہ اپنے کی تاس نامی گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کی سپائیوں کو گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے ان کی تلواریں جس پر پڑتی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوٹی تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا یمن کے سپائیوں میں سے دس بارہ آدمی جان بچا کر بھاگے اور اپنے سردار کو خبر دی کہ ایک عرب نوجوان نے سب سپائیوں کو مار ڈالا وہ سارا مار چھین لیا یمنی سردار جس کا نام سوہیل تھا اور وہ بڑا بہادر پہلوان تھا یہ قبر سنکر غصے سے تھر تھر کامپنے لگا اسی وقت بدن پر اتھیار لگائے گھوڑے پر سوار ہوا اور بازار کی طرف چلا ابھی آدھے راستے ہی میں تھا کہ سامنے سے امیر حمزہ امرو اور مقبل وفدار آتے دکھائی دیئے ان کے پیچھے پیچھے بے شمار عرب نوجوان نارے لگاتے آ رہے تھے سوہیل کے ساتھ اب بھی کئی ہزار سپائی تھے لیکن وہ کچھ خوبزدہ نظر آ رہی تھی سوہیل یمنی نے امیر حمزہ کو دیکھتے ہی اپنے ایک آدمی سے پوچھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے اس کا گھوڑا بھی بڑا قیمتی اور بہترین نسل کا ہے جناب اس کا نام حمزہ ہے مکہ کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہے بڑا بہادر و طاقتور ہے سارے عرب میں اس کی دھاک بیٹھی ہے اس نے جمنی سپائیوں کو قتل کیا ہے سوہیل نے گھوڑے کو ایر لگا کر آگے بڑھایا امیر حمزہ کے قریب پہنچا تھوڑی دیر تک انہیں ان کے اتھیاروں اور گھوڑے کو غور سے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اے نوجوان مجھے تجھ پر ترساتا ہے تو نے ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا یہ گھوڑا اور اتھیار میرے حوالے کر ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور کہا یہی بات میں تجھ سے کہنے آیا ہوں اگر تُو نے آئندہ ہماری زمین پر اپنے ناپاک قدم رکھے تو تلوار سے تیرے جسم کے دو ٹکرے کر دوں گا خیر اسی میں ہے کہ اپنے بچے کچھے سپائیوں کو لے کر یہاں سے چلا جا اب تو سوہیل یمنی کے غصے کی انتہار نہ رہی میان سے تلوار نکال کر امیر حمزہ کی طرف چھپٹا ان کی ڈھال پر تلوار ماری لیکن ڈھال کا کچھ بھی نہ بگڑا الٹی اس کی تلوار ٹوٹ گئی امیر حمزہ نے کہہ گار لگایا اور کہا اے سوہیل ان کھلونوں سے تو میرا کچھ نہیں بگار سکتا کوئی اور ہتھیار نکال سوہیل نے اب اپنی کمر سے بندہ ہوا خنجر نکالا اس کی چمک ایسی تھی کہ نکاح ہی نہ ٹھہرتی تھی خنجر کا دستہ ہاتھ میں پکڑ کر اس انداز میں امیر حمزہ کی طرف پھینکا کہ اگر وہ فوراں گوڑے سے نہ کود جاتے تو یہ خنجر ان کے سینہ توڑتا ہوا نکل جاتا امیر حمزہ نے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور سوہیل کو گوڑے سے اتار کر زمین بر پٹک دیا ابھی وہ سملے بھی نہ پیا تھا کہ انہوں نے اس کی پیٹی پکڑ کر سر سے انچا اٹھایا اور ایک مکان کی دیوار پر دے مارا سوہیل کی چیشیں نکل گئی اور اس سے پہلے کہ اس کے سپائی امیر حمزہ اور ان کے ساتھ اوپر حملہ کرتے امرو نے لپک کر اپنا خنجر سوہیل کی گلے پر رکھ دیا اور چلدہ کر گا خبردار اگر کسی نے تلوار چلائی یا نیزہ پھینکنے کی کوشش کی تو سوہیل کا سر تن سے علاق کر دو گا یبنی سپائی وہیں روک گئے ادھر سوہیل نے اپنے گلے پر خنجر کی دھار محسوس کی تو خوف سے رگو میں خون جم گیا رحم طلب نگاؤں سے امرو کو دیکھا اور کہنے لگا خنجر میرے گلے سے اٹھالو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہاں نہ آنگا امرو نے کہا اور یہ بھی وعدہ کر کہ امیر حمزہ کو ہمیشہ اپنا سردار مانے گا آج سے میں اور میرے تمام سپائی امیر حمزہ کے خادم اور وفادار ہیں میں وعدہ کرتا ہوں امرو نے خنجر اس کے گلے سے اٹھایا تو سوہیل اٹھ کھڑا ہوا لیکن شرم کے مارے امیر حمزہ سے نظریں نہ مناتا تھا یہ دیکھا امیر حمزہ گوڑے سے اترے سوہیل کو گلے سے لگایا اور کہا آج سے تو میرا بھائی ہے اور تیرے تمام سپائی میرے مہمان ہیں اس کے بعد سب لوگ خوشی خوشی شہر میں آئے اور ہر طرف امن و امان ہو گیا امیر حمزہ نے سوہیل کی خوب خاطر توازے کی کئی دن اسی طرح گزر گئے آخر ایک دن سوہیل نے بڑے عدب سے کہا میں اب یمن جانے سے ڈرتا ہوں بادشاہ مجھ سے پوچھے گا کہ عرب سے کتنا مال لوٹ کر رہے ہو تو کیا جواب دوں گا آپ سے دوستی کے جرم میں وہ مجھے فوراں قتل کرا دے گا تم فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے امیر حمزہ نے کہا اگر بادشاہ نے جنگ کی تو اس کو مزہ چکھا دیں گے سوہیل نے خوش ہو کر امیر حمزہ کے پاؤں کو بوسا دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگے امیر حمزہ نے اپنے والد سے جمن جانے کی اجازت لی اور کئی ہزار عرب نوجوانوں کی ایک فوج لے کر روانہ ہوئے امرو اور مقبل ان کے ساتھ تھے امیر حمزہ نے سوہیل کو ایک دن پہلے ہی روانہ کر دیا تھا وہ بڑی تیزی سے منزلیں تیار کرتے ہوئے ایک جنگل میں داخل ہوئے اپنی فوج کو ایک دوسرے راستے سے بیجا اور خود امرو اور مقبل کو لے کر جنگل کی سہر کے لیے ایک طرف چال پڑے ایک ندی کے کنارے پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوفناک شکل کا شخص شیر کی کھال پینے بیٹھا ہے اور اس کے قریب ہی ایک زبردست شیر بھی کھڑا ہے شیر کی گردن اور پیروں میں لوہے کے مضبوط زنجیر پڑی ہوئی تھی ان کو اپنی جنم آتے دے کر شیر غر رایا اور اچھلنے کودنے لگا مگر خوفناک شکل والے آدمی نے اس کی گردن پر گونسا مارا اور وہ بلی کی مانے دبک کر درخت کے قریب بیٹھ گیا اتنے میں امیر حمزہ امرو اور مقبل قریب آگئے انہیں حیرت تھی کہ اس شخص نے جنگل کے بادشاہ کو کیسے قابو کر لیا امیر حمزہ نے اسے پوچھا آیا پہلوان تو کون ہے اور اس شیر کو زنجیروں میں کیوں جکڑ رکھا ہے اس شخص نے اس زور کا کیاکہ لگایا کہ امرو ڈرکار امیر حمزہ سے جا چکتا میرا نام جبران ہے یہ شیر میرا غلام ہے جو مالدار آدمی اس جنگل سے گزرتا ہے اس پر اس شیر کو چھوڑ دیتا ہوں شیر اس کی تکہ بوٹی کر کے اپنا پیٹ برتا ہے اور میں اس کا سمان لے کر بازار میں بیٹھتا ہوں اسی پر میری گزر بسر ہے بہت دن سے کوئی شکار نہیں ملا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ تم تینوں کے پاس خاصا مال اور دولت ہے لاؤ یہ سب میرے حوالے کر دو ورنہ میں شیر کو چھوڑتا ہوں امیر حمزہ گوڑے سے اترے اور جبران کے قریب جا کر کھڑی ہوگی وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور خیرت سے امیر حمزہ کو دیکھنے لگا جو کبھی شیر کی طرف دیکھتے کبھی جبران کی طرف ان کے چیرے پر خوف کی کوئی علامت نہ تھی انہوں نے جبران سے کہا میں تو سمجھا تھا کہ تو کوئی بہادر اور شریف انسان ہوگا لیکن تیرے کرتو تو چکوں اور ٹھگوں جیسے ہیں خدا نے تجھے ایسا ڈیل ڈول اور اتنی طاقت عطا کی ہے تو اس سے نیک کام کیوں نہیں لیتا تم پہلے آدمی ہو جو نہ مجھ سے ڈرے نہ میرے شیر سے جبران نے کہا اور میں تمہاری اس جورت سے خوش ہوا اس لئے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ اپنا گوڑا اور کل سامان میرے حوالے کر دو اگر مجھے تیری شرط منظور نہ ہو تو امیر حمزہ نے پوچھا پھر میں اس شیر کو تم پر چھوڑ دوں گا اور یہ آنن فانن تب کو اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو ہڑپ کر جائے گا بہتر ہے کہ تم یہ ارمان بھی نکال لو امیر حمزہ نے کہا اور نیزہ تان لیا ادھر جبران نے شیر کی زنجیریں کھولی اور ادھر عمرو چکشتہ چلاتا ایک درخت کی طرف بھاگا ساتھ ساتھ امیر حمزہ کو بھی آوازیں دیتا جاتا تھا کہ پاگل ہوئے ہو جو شیر کا مقابلہ کرتے ہو کہاں آدمی کہاں درندہ کوئی مقابلہ بھی ہے لیکن امیر حمزہ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا شیر آزاد ہوتے ہی اس زور سے گرجہ کے زمین تھرا گئی اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوفصدا ہو کر اڑنے لگے امیر حمزہ اپنی جگہ چٹان کی طرح جمعے کھڑے رہے شیر کی دم تیزی سے گردش کر رہی تھی اور اس کا جبرہ بیہانک انداز میں کھولا تھا ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ چند گدم حمزہ کی جانب پڑا اب اس کا پیٹ زمین کو چھو رہا تھا اور اس نے اگلے دونوں پنجب مٹی میں گھاڑ دیئے تھی امیر حمزہ نے بھی نیزے کی عرکت دی اور دو قدم پیچھے ہٹ گئے شیر ایک بار پھر دھاڑا اور امیر حمزہ پر چھلان گئی لیکن انہوں نے شیر کا وار خالی دیا اور پوری قوت سے نیزہ اس کے پیٹ میں مارا نیزے کا چمک دار اور تیر پھل شیر کا پیٹ شتا ہوا پیٹ سے نکل گیا زخمی ہونے کے بعد شیر کٹے ہوئے بکری کی طرح زمین پر تلکنے لگا جبران نے اپنے پالتو شیر کو مرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگی تلوار کھیج کر امیر حمزہ کی طرح لپکا اور چاہتا تھا کہ تلوار مار کر اس کے دو ٹکنے کر دے کہ امیر حمزہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ جبران کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ کر دور جا گئی اور وہ حقہ بکا رہ گیا امیر حمزہ نے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور کہا تو جیسے بزدل کو مار کر مجھے خوشی نہ ہوگی لیکن تجھے چھوڑنا بھی خطرناک ہے کیونکہ تُو خدا کی مخلوق کو تقریف پہنچاتا ہے وعدہ کر کے آجدہ یہ حرکت نہ کرے گا اور محنت مشقت کر کے روزی کمائے گا وعدہ کرتا ہوں جبران نے شکل مندگی سے کہا امیر حمزہ نے اسے گلے سے لگایا اور کہا اب تُو میرا بھائی ہے میں اپنی فوج کے ساتھ یمر پر حملہ کرنے جا رہا ہوں آج سے تُو میری فوج کا جھڑا اٹھا کر آگیا گے چلے گا عمرو مقبل نے بھی جبران سے ہاتھ ملایا اور خوشی خوشی اسے ساتھ لے کر اپنے لشکر میں آئے ادھر یمن کے بادشاہ مندر شاہ کو یہ خبر ملی کہ امیر حمزہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سہیل بھی ہے تو مندر شاہ کو بہت غصہ آیا اس نے اپنے بیٹے نومان کو بلا کر حکم دیا کہ دس ہزار جوان لے کر شہر سے باہر امیر حمزہ کو رکھو لیکن نومان اگلے ہی روز آدھی سے زیادہ فوج امیر حمزہ کے ہاتھوں کٹوا کر واپس با گیا اب تو مندر شاہ کے ہوش بھی اڑ گئے اسے اپنے بیٹے نومان پر بڑا ناسا لیکن جب اس کے موں سے شکست کی بات سنی تو امیر حمزہ اور اس کی فوج کا خوف اس کے دل میں ربیٹ گیا اس نے اپنی بچی خوچی فوج کو حکم دیا کہ شہر چھوڑ کر قلعے میں پنا لیں تین دن بعد امیر حمزہ کا لشکر یمن کے قلعے کے نزدیک پہنچا قلعے کا دروازہ بند تھا فسیلوں اور برجوں پر مندر شاہ کے سپائی تیر کمانوں اور نیزے لیے کھڑی تھی حمزہ نے قلعے کا معاصرہ کر لیا کئی دن گزر گئے اس دوران میں قلعے کے اندر خوراک اور پانی کا زخیرہ ختم ہو گیا مندر شاہ کے سپائی اور رایہ بکھی مرنے لگی آخر تنگ آ کر اس نے سلح کا پیغام بیجا امیر حمزہ نے یہ اشارت لگائی کہ مندر شاہ خدا ذرو یہ دیکھ کر مندر شاہ اپنے سرداروں اور بیٹوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور امیر حمزہ کے قدموں پر آن کرا انہوں نے اس کی عزت کی اپنے خیمے میں لے گئے اور کہا کہ اگر تمہیں اندہ جنگ نہ کرنے کا آیت کرو تو یمن کا قلعہ اور شہر تمہارے ہی پاس رہنے دیا جائے گا مندر شاہ اور اس کا بیٹا امیر حمزہ کے اچھے اخلاق اور اندہ سلوک سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں جہاں آپ جائیں گے ہم بھی جائیں گے ان کی زید سے مجبور ہو کر امیر حمزہ نے مندر شاہ اور نومان کو بھی لشکر میں شامل کیا اور واپس مکہ کی جانب روانہ ہو گئے